ویلکم ٹو ای سی اینڈ الیکٹریکل ایجوکیشن دوستو یہ واش مشین ہے اس میں یہ پرولم تھا کہ اس کی جو سیل ہے سپینر کی وہ خراب ہو چکی تھی وہ لیک کر رہی تھی تو آج ہم سکھائیں گے آپ کو کہ کیسے چینج کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے واش مشین کو کھول لیا ہے اس کا جو بریک ہوتا ہے اس کی بھی یہاں سے ٹائی ہے جو اس کو کھول دیں گے جو ڈرین ہے اس کی بھی ٹائی ہم کھول دیں گے اور چاروں تر سے سکرو ہے وہ بھی ہم نے کھول دیے ہیں تو اس کی ٹائی کھول دیں گے اس کے بعد ہم یہ الگ الگ ہو جائیں گے اس کا جو نیچے کا حصہ ہے اور اوپر کا ہم تھوڑا سا الگ کر سکتے ہیں پورا نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ وائرنگ ہوا ہوا ہے جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہم نے سائیڈ پہ کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کا سپینر نکال لیا ہے سمپلی ٹی گوٹی کی سائتہ سے نٹ کھول کر جس نے میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے کہ سپینر کیسے کھولتے ہیں واشی مشین سرویس کیسے کرتے ہیں وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کی سیل نکالیں گے تو سیل نکالتے وقت ہمیں دیان رکھنا ہے کہ جو ہمارا کڑا ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اس کو کہیں پہ چوٹنا ہی آنا چاہیے اور جہاں جو اس کی جو پوری شیپ ہوتی ہے نیچے کی جس میں کڑا فٹ ہوتا ہے وہاں پر کسی بھی پرکار کا کٹ نہیں لگنا چاہیے اگر ایسا ہوا تو ہمارا جو ٹب ہے وہ خراب ہو جائے گا اور واشی مشین لیگ کرتا ہی رہے گا لیگ کے ہی نہیں بند ہوگا اگر ہم نئی سیل بھی ڈال دیں گے تو بھی تو اس کو ہم نے نکالا کیسے ہے دیکھئے کہ ہم بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اس کو نکالتے سمیں ہمارے مستری بھائی بھی بہت پریشان ہوتے ہیں اس لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ دو پیچ کس آپ نے لینے ہیں اور پہلے کو یہاں پر لگا لینا ہے اس کو لگانے کے بعد ہم دوسری طرف دوسرا لگا لیں گے جیسے ٹائر کو کھولا جاتا ہے ویسے ہی ہم اس کو کھول رہے ہیں اور اس کو کھولنے کے بعد آپ دیکھئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اوپر سے صاف کرنا ہے آپ کو اوپر سے دکھاتا ہوں اس کو ایسے ہی رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے صاف کرنا ہے اگر ہم صاف کریں گے تہی بھی اس میں جو سیل ہے وہ بڑی اطریقے سے ڈلے گی تو اس کو صاف کرنے کے بعد اس میں ہم آئل لگائیں گے اس کے دے دیکھئے نئی سیل ہم لے کر آئے ہیں جس کے اوپر کڑا بھی لگا ہوا ہے یہاں پر ہم آئل لگائیں گے تاں جو ہم جیسے ہی اس کو پش کریں گی نیچے کی طرف یہ اچھے سے اس میں فٹ ہو جائے بینا کسی پریشانی کے تو اس میں ایک بات اور دیان رکھنے والی کہ جب آپ اس کو فٹ کر رہے ہوں گے تو اس کی جو ربڑ کا جو پارٹ ہے اس کا سارا اس میں ہمارا کڑا ہوئے فٹ ہوا پڑا ہے پورا کا پورا لیکن کیا ہوتا جب اس کو پش کرتے ہم کڑے کو اس کو تو وہ جو سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اس کا جو ربڑ ہے اور یہ اتنی اچسانی سے بھی یہ پش نہیں ہوتا ہے اس کو پش کرنے میں کافی ڈککت آتی ہے کافی زور لگتا ہے لیکن ہم نے یہ اچھے سے اس کو پش کر کے ڈال دیا تو اس کا سپینر ہے وہاں پر کافی جنگ لگا ہوا تھا تو ہم نے اچھے سے ریگ مار کی سہتہ سے صاف کر دیا ہے اب اس کو ہم مگلیل دے دیں گے آپ کے پاس اگر آئل ہے تو آپ آئل بھی دے سکتے ہیں تو اچھے سے اس کو مگلیل دینا ہے اس میں ہم نے جو سیل ہے اس میں تھوڑا گریس بھی لگا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم نے آئل بھی دے دیا تو یہ ڈبل کام کرے گا یہ مگلیل ہے تو اب ہم سمپلی کیا کریں گے کہ لیول دیکھ کر اس کو سیل میں ڈالیں گے تو ہم نے اس کو پرے کر لینا ہے کئی بر کیا ہوتا ہے کہ لیول کا پتہ نہیں چلتا اور جو سپینر کا جو روڈ ہوتی ہے وہ ربڑ میں گس جاتی ہے جس کے قارن سیل ہماری خراب ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے بالکل اس کو پہلے سیل میں ڈال لینا ہے تھوڑا سا پھر سیدھا کر کر موٹر میں لگا کر نٹ کس دینا ہے سمپلی دیکھیں اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے ویسے جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کی ربڑ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے جہاں ہول ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے پیار سے پہلے اس کے بالکل سائز میں اس کو ڈال دینا ہے تو آپ دیکھیں اس کو پکڑ کر ایسے ہم نے ڈال دیا ہے تو یہ ڈن ہو گیا تو اس کو ڈن کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا مگلیل لگا دیں گے یہاں پر کیونکہ ابھی ہم نے پورا اس کو اندر نہیں کیا ہے تو اب دیکھیں کہ یہ پورا اندر آ جائے گا یہ دیکھیں تو ابھی ہم کیا کریں گے مشین کو سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد ہم نے اس کو پریس کیا اور وہ سیدھا جو موٹر ہے اس کا سپینر کا اس میں چلا گیا ہے تو ہم ٹی گوٹی کی سہیتہ سے یہاں پر وہ سکرو لگا دیں گے جو لگا ہوا تھا اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے تو ٹی گوٹی کی سہیتہ سے وہ سکرو ٹائٹ کریں گے سکرو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کا جو کام دیان رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو بریک ہے وہ بھی ہم نے لگا دینا ہے کہیں وہ بھول نہ جائیں نہیں تو یہ واش مشین نہیں چلے گا کیونکہ ابھی اس کا بریک جو ہے وہ پورا ٹائٹ ہوگا بریک لگانے کے بعد ہم جو اس کا جو ٹائی ہے جو ڈرین کی وہ ہم نے پہلے ہی لگا دی ہے وہ بھی لگ چکی ہے یہ بھی لگا دی ہے وہ بھی سارا کام ہو چکا ہے ہمارا تو اب باری ہے ہمارا اس کو چیک کرنے کی کہ یہ پروپر ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو ابھی اس کا بریک جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکا تھا اس لئے ہم نے اس کے جو تین ہول بنے ہوتے ہیں یہاں پر ہم اس کا جو سائز گٹانے بڑھانے کے لئے ہوتا ہے تو ہم نے ابھی تیسرے میں اس کو ڈال دیا ہے اور یہاں پر اس کا جو لوک ہے وہ بھی لگا دیا ہے تو سمپلی اس کو ہم نے انسٹال کر دیا اب دیکھئے پہلے ہم آج سے گھما کر دیکھ رہے ہیں یہ نہیں گھم رہا ہے کیونکہ ہمارا ڈکن اٹھا ہوا ہے ڈکن اٹھا ہونا کی وجہ کے کارن کیا ہوتا ہے کہ بریک لگا ہوا ہوتا ہے تو ہم اس کو بند کریں گے اور مشین کو آن کریں گے تو آن کرنے کے بعد ہم دیکھئے کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے گھوم رہا ہے تو سب سے پہلے ہم کے ایک کام اور کر لیں جو اس کی واشر کی موٹر ہے اس پر جو اس کی بیلٹ ہے وہ چڑھا دیں تو بیلٹ چڑھانے کے بعد ہم نے اس کو بھی آن کر کے دیکھ لیا ہے تو اب ہم اس کو بھی آن کر کے دیکھیں گے جو اس کا سپینر ہے کہ وہ آن ہو رہا ہے یا نہیں اس کا سپینر بہت بڑی طریقے سے آن ہو رہا ہے تو ہم اس کو پورے اچھے سے نہیں اٹھایا ہے کیونکہ یہ بند ہو جاتا تو آپ نیچے سے دیکھ لیجئے اور اوپر سے بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولے گا اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ کر دیجئے اگر کچھ نہ سمجھ لگا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا دنیواد